ابو القاسم الزہراوی پہلے سرجن تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپریشن کیا جی ہاں دنیا کا سب سے پہلا آپریشن ایک مسلمان نے کیا تھا انہوں نے ایک آنکھ والے آدمی کے موتیہ بند کا کرٹیکل آپریشن کیا تھا الزہراوی نے زخموں کے علاج پتھری کو نکالنے داتوں کی سرجری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے اور کسی بھی زخم پر پٹی باندھنے کے طریقوں کا ایجاد کیا ہے زخموں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے اور زخموں پر ٹانکیں لگانے کا طریقہ بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی دھویا آپریشن سے پہلے مریضوں کے جسم کو سن کرنے کی دوہ بھی دھونی جس طرح سے آج کل کے ڈاکٹر سے سرجن انستیسیا دیتے ہیں ابو القاسم الزہراوی نے دو سو سے زیادہ سرجیکل ایکویپمنٹ ایجاد کیا جسے آج بھی استعمال کیا جاتا ہے ابو القاسم الزہراوی کو فادر آف مارڈن سرجری بھی کہا جاتا ہے شعبہ تد یعنی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نام سے باخوبی واقف ہیں زہراوی کی لکھی ہوئی کتاب کتاب التصریف کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا یورپ میں اس کتاب کا بڑا اثر رہا اور صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز کے میڈیکل سائنس کے شعبے میں کسی نہ کسی طور پر سبجک میں پڑھائی جاتی رہی نو سو چھتیس اسمی میں پیدا ہوئے ابو القاسم بن خلف بن العباس الزہراوی کی اس کتاب کو میڈیکل سائنس میں انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اٹھارہویں صدی کے آخر تک یورپ میں مارڈن سرجری کی واحد ریفرنس یہی کتاب تھا سپین کے مشہور حکمرہ عبد الرحمن الناصر نے اپنی دار الحکومت قرتبہ میں ایک عالی شان محل بنوایا تھا جس کا نام الزہرا رکھا تھا اسی محل کے اردگرد لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے اور ایک بستی بسا لیے یہی کے رہنے والے تھے ابو القاسم اسی لیے اس جنگہ کے نام سے ان کے نام میں زہروی لقب شامل ہوا اس دور میں قرتبہ کی آبادی دس لاکھ تھی جس کے لیے پچاس ہسپٹلز تھے قرتبہ کی شاہی لائبریری میں دو لاکھ سے زیادہ کتابیں تھی یہی وہ ماحول کا جس میں ابو القاسم زہروی نے اپنا بچپن گزارا اور اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دنیا کو موڈرن سرجری کا تسبب پیش کر